نظر نادا دو پہر اردو خبرنامہ میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے میں ہوں محمد اجاز الدین آئیے خبروں کے آغاز پر دیکھتے ہیں سرخیہ بہتر سماج کی تعمیر میں استاد اور شاگرد کے تعلقات کی خاص اہمیت ملک میں والدین کے بعد اساتیزہ کا درجہ نائب سر جموریہ ونک این ایڈو کا تاثر تلنگانہ میں آج سے راشن کی دکانوں پر چاول کی سربراہی نومبر تک ہر شخص کو ملے گا دس کلو مفت چاول ملک بھر میں ایک ہی دن میں کورونا وائرس کے چوبیس ہزار آٹھ سو پچاس نئے کیسے محلوکین کی تعداد انیس ہزار سے تجاوز اور امریکہ کے یوم آزادی کے موقع پر وزیراعظم موڈی نے امریکی عوام کو دی مبارک بات ٹرمپ نے کہا امریکہ بھارت سے کرتا ہے محبت سرخیوں کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب وزیراعظم نیندر موڈی نے ملک میں ذرائی تحقیق توسیع اور تعلیم کے پیشرف کا ویڈیو کانفرنس کے ذریعے جائزہ لیا اس جلاس میں دہی ترخیات اور زراعت کی وزراء کے علاوہ آلہ اہدہ داروں نے شرکت کی آئی سی اے آر کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ترلو چند مہا پاترانہ اس ادارے کی سرگرمیوں کے بارے میں ریپورٹ پیش کی وزیراعظم نے لشکرے پر مبنی ترخیقار کے ذریعے خدرتی ذریعے سرگرمی اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا وزیراعظم نے کہا کہ سٹارٹ اپ اور زرائی تاجروں کی حوصلہ افضائی کی ضرورت ہے تاکہ زراعت اور اس سے جڑے شعبوں میں نئے ترخیقوں اور ٹکنالوجی کا استعمال ہو نائب صدر جمہوریہ وینکہ اینہیڈو نے بہتر سماج کی تعمیر میں استاد اور شاگرد کی تعلقات کی اہمیت پر زور دیا ہے گروپ اور نیمہ کے موقع پر انہوں نے فیس بک پر اپنے خیالات کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ ملک کی تحذیب میں والدین کے بعد اساتذہ کا بھی مقام ہے وینکہ اینہیڈو کی والدہ اس وقت چل وسی تھی جب وہ صرف پندرہ مہینے کے تھے کہا کہ ان کے دادہ دادی ہی ان کے پہلے گروہ تھے اس کے علاوہ انہوں نے پچپن اساتذہ کے ناموں کا ذکر کیا جنہوں نے سکول کالیج اور ایورنسٹی میں تعلیم دی اس موقع پر وینکہ اینہیڈو نے کہا کہ ان کے گروہ میں بی جی پی کے سینئر لیڈر الکی اڈوانی بھی شامل ہیں انڈین کونسیل آف میڈیکل رسج نے کہا کہ وہ کرونا وائرس کے لیے ٹیکی کی تیاری میں تیزی لاتے ہوئے عالمی اصولوں کے مطابق کام کر رہی ہے آئی سی ایمار نے مختلف گوشتوں سے کی جارہی تنخیدوں کے تناظر میں وضاحت پیش کی ناخدین نے کم مدت میں ٹیکی کی تیاری کے منصوبے پر اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے آئی سی ایمار نے کہا کہ اندرون ملک ٹیکی کی تیاری کو فروغ دینے کی ضرورت ہے لیکن ساتھ ہی حفاظتی اصولوں پر بھی عمل کیا جائے گا آئی سی ایمار نے بھارت بائیو ٹیک کے ساتھ ملک ٹیکی کی تیاری کے اعلان کیا ہے اس کے لیے ملک کے تیرہ مختلف اداروں میں جلد ہی مشہوں کا آغاز ہوگا ہیدرباد کا نظامس انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز نیمز کورونا وائرس کے ٹیکی کے کلینیکل ٹرائلز کے لیے پوری طرح تیار ہے اس مہینے کی ساتھ تاریخ سے اٹھائیس دن تک اس ٹیکی کو انسانوں پر آزمایا جائے گا اس سلسلے میں نیمز کی ایتھیکل کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں کلینیکل ٹرائلز کو منظوری دی گئی اجلاس کی تفصیلات آئی سی ایمار کو روانہ کی گئی نیمز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر منوہر نے بتایا کہ آئی سی ایمار سے منظوری ملنے کے بعد منگل سے ٹرائلز کا آغاز ہوگا انہوں نے کہا کہ کلینیکل ٹرائلز کے لیے کئی مریض آگے آ رہے ہیں اور ان کے نام درج کیے جا رہے ہیں منتخب افراد کو پہلا ڈوز دیا جائے گا اور دو دن تک دواخنے ہیمی ان پر نظر رکھی جائے گی چودہ دن کے بعد دوسرا ڈوز دیا جائے گا اس طرح تیس سے ساٹھ افراد پر اس ٹیکے کو آزمایا جائے گا اس کے نتائج کی رپورٹ آئی سی ایمار کو روانہ کی جائے گی تلہنگانہ میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ تیزی کے ساتھ جاری ہے کلے کی دن میں ایک ہزار آٹھ سو پچاس نئی کیسز درج کی گئے اس کے ساتھ ہی ریاست میں متاثرین کی تعداد بائیس ہزار تین سو بارہ ہو گئی اس مرس سے مزید پانچ افراد فوت ہوئے اس طرح محلقین کی تعداد بڑھ کر دو سو اٹھائیس ہو گئی نئی کیسز میں سے ایک ہزار پانچ سو بہتر صرف گریٹر ہیدر آباد میں درج کیے گئے ہیں رنگہ ریڈی میں بائیانوے میرچل میں تیرپنڈ ورنگل اربن میں اکتیس اور کریم نگر میں اٹھارہ نئی کیسز درج کی گئے کلے کی دن میں ایک ہزار تین سو بہیالیس افراد بھی روبے سہت ہوئے اس طرح روبے سہت ہونے والوں کی جملہ تعداد دس ہزار چارسو ستیسی ہو گئی ہے ملک بھر میں کل صبح سے آج صبح تک چوبیس گھنٹوں کے دوران چوبیس ہزار آٹھ سو پچاس افراد کرونا وائرس میں مبتلا پائے گئے پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں کرونا وائرس کے کیسز درج کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی ملک میں متاثرین کی تعداد بڑھ کر چھ لاکھ تریتر ہزار ایک سو پینسٹ ہو گئی ہے ایک ہی دن میں چھ سو تیرہ افراد کی امواد کے ساتھ محلوکین کی جملہ تعداد انیس ہزار دو سو ارسر تک پہنچ گئی ہے عہدداروں نے بتا ہے کہ روبے سہت ہونے والوں کی تعداد چار لاکھ نوہزار تریسی ہو گئی ہے تلنگانہ حکومت کی نے اعلان کیا ہے کہ جولائی سے نوہمر تک عوامی نظام تقسیم کے تحت مف چاول کی سربراہی جاری رہے گی مرکز کی جانب سے دیے جارہے ہیں پانچ کلو چاول کے علاوہ ریاست حکومت پانچ کلو چاول فراہم کرے گی ریاست بھر میں دو کرو اناسی لاکھ استفادہ کنندگان کو چاول آج سے سربراہ کیا جائے گا ریاست میں سماجی بہبود کے اقامتی سکولوں میں زیر تعلیم تلوہ کے لیے کل سے دور درشن گیادی ریچینل پر کلاسز کا آغاز ہوگا عہدداروں نے بتا ہے کہ پیر سے اس مہینے کی اٹھارہ تاریخ تک ڈگری تلوہ کے لیے اکیس تاریخ سے اکتیس تاریخ تک انٹرمیڈیٹ کے تلوہ کے لیے اور تین اگز سے گیارہ آغاز تک اسکولی تلوہ کے لیے روزانہ دو پہر ڈیڑھ وجہ سے دو گھنٹے تک کلاسز چلائی جائے گی انجیر کی کاشت عموماً کشمیر اور ہیماچل پردیش میں ہی ہوتی ہے لیکن آباد ال آباد زلے کے کسان بھی اپنے علاقے میں اس کی کاشت شروع کر دی ہے بیلا منڈل کے رینی گڑا گاؤں میں نلہ مہدوراؤ نے اپنے کھیت میں انجیر کی کاشت کی ہے دیگر کسان بھی مہدوراؤ سے انجیر کی کاشت کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کر رہے ہیں دیگر کسان بھی مہدوراؤ سے انجیر کی کاشت کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کر رہے ہیں موسیقی 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 دلی میں ایک عارضی ہاؤسپیٹل تعمل کیا ہے دلی کنٹینمنٹ میں سردار علب بھائی پٹیل کوئیڈ نائنٹین ہاؤسپیٹل صرف گیا رات دن میں تعمل کیا گیا اس ہاؤسپیٹل میں دو سو پچاس آئی سی او بیٹس کے وشمول جملہ ایک ہزار بستر ہے مرکزی حضر آمیش شاہ اور راجناہ سنگھ جلد ہی اس دواقنے کا افتتاح کریں گے کرونا وائرس کی وجہ سے مختلف ممالک میں بھنسے بھارتی شہریوں کو وطن واپس لانے کے لیے وندے بھارت مشن کا چوتہ مرحلہ آسے شروع ہو رہا ہے اس مرحلے میں پانچ سو پروازیں چلائی جائے گی ائر انڈیا کے علاوہ انڈیو گو اور گو ائر کے تیاروں کا بھی استعمال ہوگا وزیراعظم نیندر موڈی نے امریکہ کی 244 سے یوم آزادی کی مواقع پر امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ امریکی عوام کو مبارک بات دی ہے موڈی نے اپنے ٹوئٹ میں کہا کہ امریکہ اور بھارت دنیا کی دو عظیم جمہوری ملک ہیں امریکہ میں ہر سال چار جلائے کو یوم آزادی منایا جاتا ہے اس دوران امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے یوم آزادی کی مبارک بات دینے پر موڈی کا شکریہ آدھا کیا ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ بھارت سے ہمیشہ محبت کرتا ہے اور اب موسم کے بارے میں ہیدرباد کے دفتر موسمیات نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں آج اور کل کئی مقامات پر بارش کا امکان ہے کل عادل آباد، نیرول، کمرن بھیم، آصف آباد، منچریال اور دیگر کئی مقامات پر شدید بارش ہوئی خلیجی بنگال میں ہوا کے کم دباؤں کے زیر اثر مزید بارش کی پیش خیاسی کی گئی ہے ناظرین آج کے دو پہر خبرنامہ میں فیلحالت نہ ہی آپ دیکھیں سرخیاں اور مجھے دیجئے اجازت آدھا بہتر سماج کی تعمیر میں استاد اور شاگرد کے تعلقات کی خاص اہمیت ملک میں والدین کے بعد اساتیزہ کا درجہ، نائب سر جموریہ ونک این ایڈو کا تاثر تلنگانہ میں آج سے راشن کی دکانوں پر چاول کی سربراہی، نومبر تک ہر شخص کو ملے گا دس کلو مفت چاول ملک بھر میں ایک ہی دن میں کورونا وائرس کے چوبیس ہزار آٹھ سو پچاس نئے کیسے، محلوکن کی تعداد انیس ہزار سے تجاوز اور امریکہ کے یوم آزادی کے موقع پر وزرعظم موڈی نے امریکی عوام کو دی مبارک بات ٹرمپ نے کہا امریکہ بھارت سے کرتا ہے محبت